ایک طرف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں جی آئینی طرح میں اتفاق ہو گیا اور آئینی طرح میں منظور کروانے کی باتیں کی جا رہی ہیں ہائی تعاون چل رہی ہے کانفرنس چل رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن صورتحال کیا ہے اس وقت صورتحال اس وقت کیا ہے جی کہ ہر کوئی سینیٹر ہر ایمین نے اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے خطرے میں اور وہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے ووٹ خریدے جا رہے ہیں اوپن آفرز کی جا رہی ہیں سر عام کھلے عام کسی کو بیس کروڑ کسی کو پچاس کروڑ کسی کو سو کروڑ اسی کروڑ اور ارکان پارلیمان جو ہیں وہ قرآن پاک پر حلف دے رہے ہیں کہ ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ آفرز کی جا رہی ہیں کہ جنب آئیں اور آگے پیسے وصول کریں اور کچھ کے بارے میں تو یہ خیال ہے کہ کچھ نے اپنا سودا کر بھی لیا ہے لیکن جو بعض امیر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کو متنازع بنانا ایک قومی جرم ہے نہ صرف قومی جرم ہے بلکہ پاکستان کی جڑوں کو وہ کھکھلا کر دے گا پاکستان کی سلامتی کو وہ ہلا کر رکھ دے گا اگر وہ متفقہ آئینی آئین کو اس کو چھیڑا جا تو لیکن اس کا ظاہر ہے احساس کسی کو بھی نہیں ہیں اور اب جو ارکان پارلیمنٹ کم از کم بھی دس ارکان قومی اسمبلی اس بات کا بتا چکے ہیں حلف پہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ رابطے کیے گے اور پھر جو اپنا زمین نہیں بیچ رہے زمین بیچنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور دن دھیارے پولیس جاتی ہے اور پولیس کر دی ہوتی ہے سب کچھ ہو رہا ہے قالے قوانین بنا دیئے گئے ہیں قالے قانون قوانین کا اطلاق انٹور ہے ان کے رشتہ داروں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے دوسری جانب اکثر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے استیفہ دے دیا تھا اپنی سیٹ سے قومی اسمبلی کی میرے دو سینیٹرز ہیں اور ان دونوں سینیٹرز کو دھمکایا جا رہا ہے ان کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے سینیٹر سے بھی کہا ہے کہ آپ استیفہ دیں اور ایوان چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ آپ اس امتحان میں پڑھیں سرگودہ گجرام والا سے جوہاں جی میں نے پاکستان تحریکن صاحب کے ان کے گھر کو توڑا گیا ہے شفقت عباس شفقت عوان صاحب کے گھر کو توڑا گیا ہے اور دیگر بھی اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں اور بہت سارے ارکان پارلیمان جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ سے کہ ہمیں محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے لیکن کچھ ارکان نے شکوا کیا ہے کہ انہیں رسپونس آہ انہیں انہیں رسپونڈ نہیں کیا جا رہا ان کے ان کی اس کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا میرا خیال ہے آمرے ڈوگر صاحب کو چاہیے کہ جی وہ چیف وحیپ ہیں تو وہ اس اشیو کو کریں اور اپنے ارکان کو جمع کریں اور اپنے ارکان کی حفاظت بھی کریں جب ارکان خود آہ آفرز ٹھکرا رہے ہیں کروڑوں روپے کی تو وہ اپنا ضمیر نہیں بیچنا چاہتے تو یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے جو پارٹی لیڈریشپ اس وقت باہر موجود ہے آہ جیلوں میں نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جناب آہ کچھ محنت کر لی جائے اور ارکان کا خیال رکھا جائے کیونکہ یونیٹی ہوگی تو باتشیت آگے بڑھ سکے گی اور سب کی عزت محفوظ رہے گی پاکستان کا آئین بھی بچ جائے گا عمران خان صاحب کی بہنے جی آہ عزمہ خان اور علیمہ خان انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کو آرسٹ کیا ہوا ہے اور ان کو ایک ایک دن کا پہلے ریمان دیا گیا پھر دو دن کا ریمان دیا گیا پھر یونیشل کر دیا گیا اور ابھی تک ان کی درخواست زمانت جو ہے وہ عدالت میں زیر سمات نہ آسکی کیونکہ چھٹیاں ہیں عدالت میں بند کر دی گئی ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی کی تو بہرحال انہوں نے پوچھا تھا کہ بتایا جائے کہ علیمہ خان اور عزمہ خان کے کل کتنے مقدمات ہیں اور آئی جی سے ریپورٹ طلب کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی زیاب باجوہ نے علیمہ خان کے بیٹے شراز خان کی درخواست پر سمات کی تھی اور درشتر تھی خدیجہ صدقی صاحبہ سمات کے دوران جی سرکاری وکیل نے درخواست کرتے ہوئے کہ ہمیں مقدمات کی تفصیل فرہم کرنے کے لیے محلت دی جائے اور انہوں نے جس پر عدالت نے کہا کہ جی محلت نہیں دی جا سکتی آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہو اور آ کر بتائیں اور تفصیلات لے کر آئیں یہ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے محلت چاہیے ایک ٹیلی فون کال پہ پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ سارا ڈیٹا آئی جی آفیس کو موصول ہو سکتا ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو اس پہ علیمہ خان صاحبہ اور عزمہ خان صاحبہ جو کہ فلحال اسلام آباد میں ہیں اور جسمانی ریمانٹ پر آہ جو آہ ان کو جو ڈیشل کر دیا گیا ہے جہلم کی جیل میں ان کو رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے تو لہٰذا اس تضا یہی ہے کہ فل فور اس کی تفصیلات مکم کی جائیں تو اس پہ آہ جو ہے آہ لہور آئی کورٹ نے پھر آہ آئی جی کو کل دو بجے کا صبح ہیہرنگ ہوئی پھر دو بجے کا وقت دیا گیا اور دو بجے ریپورٹ آگی جی جب جیسٹس صاحب نے ڈنڈا دیا تو ڈنڈے کی زبانی سمجھتے ہیں تو علیمہ خان پر پنجاب کی حدود میں دس جبکہ عزمہ خان پر پانچ مقدمات درج ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے عزمہ خان پہ پانچ اور علیمہ خان پہ دس مقدمات پنجاب میں ہیں اور اٹک میں دو ہیں راول پنڈی میں ایک ہے لاہور میں تین ہیں اور لاہور میں ساتھ ہیں یہ سیچویشن اس وقت ہے جی عدالت نے ایف آئی اے سے بھی ریپورٹ طلب کی ہے اور سماعت اکیس افرو بر تک ملتوی کر دی ہے کہ ایف آئی اے بھی آ کر بتائے کہ دونوں بہنوں عمران خان صاحب کی عزمہ خان اور علیمہ خان پہ کتنے مقدمات ہیں اور یہ تو ہے صورتحال چل رہی ہے جناب دوسری جانب جی آہ یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ انتظار حسین پنچوتا جو ہیں وہ آہ مسنگ پرسن میں شامل ہیں اور ان کے خلاف موستر طور پر آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ آہ وہ آہ آپ کو معلوم ہے کہ آہ ایک واحد ذریعہ تھے عمران خان صاحب جو بھی اندر گفتگو کرتے تھے وہی گفتگو وہ باہر آ کر بتاتے تھے اور وہ سارے کسوار چیزوں کو دیکھ رہے تھے لیکن بدقسمتی سے جی آہ ان کا معاملہ جو ہے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ابھی تک آہ ان کا وفاقی دارہ حکومت جن کو اغوا کیا ان کا بھی نہیں پتا اسی طرح سے دیگر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تو یہ ظلم ہو رہا ہے جیلوں میں تو موجود ہی ہیں آہ مسرد جم شیچ چیما اور ان کی فیملی بھی انہی خاندانوں میں شامل ہیں تو آہ یہ جو ابھی دوبارہ مسرد جم شیچ چیما کا دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور چیما خاندان پہ پہلے اٹھائیس مقدمات تھے اور اب مزید ان پہ جی مقدمات کا اندراج ہو گیا ہے اور اب یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مقدمات ہو رہے ہیں اور چالیس سے زیادہ مقدمات جو ہو رہے ہیں اور مسرد جم شیچ چیما اور جم شیچ چیما صاحب کے بچوں نے بھی اپیل کی ہے آرہ حکام سے کی ہے کہ یہ پولیس گردی بند کروائی جائے تاکہ انہیں بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اور وہ بھی زندہ رہ سکیں تو یہ تو آہ ایک ایجی اوورال سیچوشن چل رہی ہے لا قانونیت ہے اور ان حالات میں ان حالات میں جب ارپان کے ضمیر قریدے جا رہے ہیں اغوا کیے جا رہے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کی جا رہے ہیں ان کے گھروں کو توڑا جا رہے ہیں ان حالات میں یہ ترمیم منظور کروانا چاہتے ہیں اور وہ بھی جالی اسمبلی سے اور کہتے ہیں کہ جناب کوئی اپنے ضمیر کی طرف مت دیکھے صرف ہمارا حکم تسلیم کرے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ پنجاب میں ہو رہا ہے یہ مرکز میں بھی ہو رہا ہے اور سرعام ہو رہا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ کوئی ضمیر جاگتا ہے یا نہیں ہمارے حکمرانوں کا خاص طور پر جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے جبکہ دوسری جانبی پتن کولیشن 38 جس میں دوسو پچاس سے زیادہ ارگنائزیشن ہیں جی ان کی آواز ہے اور پتن نیٹورک اور مزدور یونین پریس میں شامل ہیں تو انہوں نے یہ جو آئینی طرح میم ہے اس کو کر دیا ہے ریجیکٹ اور ان کا کہنا ہے پتن کے جو بیان آفیشل ان کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس میں انہوں کہا جی آئین میں درج بنیادی حقوق کا تحفظ اور فروغ کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے اور ہمارے ہم اس پہ سیول سوسائیٹی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی بہت زیادہ ہمیں کنسرنز ہیں ہیومن ڈائٹس آرگنیزیشن آئینی طرح میم کو رد کر چکی ہیں اور عدلیہ بھی آزاد ہونی چاہیے میریہ بھی آزاد ہونا چاہیے اور شہیوں کو بھی آزادیاں ملنی چاہیے جبکہ انہوں نے کہا کہ جی آئینی طرح میم کے نتیجے میں بہت ساری شہری اور سیول اور جو آزادیاں ہیں بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے لہذا فاقی حکومت کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کے لیے عوام کی نظروں میں بھی کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اسے فارم سنتالیس کے ذریعے انتخابات کی انجینئرین کر کے یعنی انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے جمہوری جو منڈٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ سارا جالی نظام قائم ہوا ہے اس لیے پٹن نے کہا ہے کہ جناب آہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے پہلے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ پہلے سپریم کورٹ کا جو بائیس جولائی دوہزار چوبیس کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی جماعت تسلیم کیا جائے مقصوص انجیستیوں کی حوالے کی جائیں اور پھر سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا خیبر پکتونکہ میں پارلیمان بھی ہو دورا ہے مقصوص انجیستیں بھی باہر ہیں ابھی تک تو پی ٹی آئی کی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا بہت کچھ نہیں ہوا اور اس دوران اگر یہ ترامی منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور سیول سوسائیٹی اور پتن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی آئندہ آئینی نمائندگی کے اصولوں کو پورا کیے بغیر آئین میں تبدیلی کے لیے کوئی سمجھوتا جمہوری ساکھ اور خاص طور پر چھوٹے سوگوں کے عوام کے اعتماد کو مزید مجروف کر دے گا اور ہم تمام سے ایک ہولڈر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نامکمل اور داغدار پارلیمنٹ کی طرف سے آئین میں ترمیم کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کریں یہ بات ہے جو کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو اس جالی پارلیمان کو مانتے ہی نہیں تو اس جالی پارلیمان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں اور کیوں ہم اپنا حصہ ڈالیں جس لیے یہ پٹن جو کہ ارگنیزیشن ہے سیول سوسائیٹی کی نمائزہ تنظیم ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب تمام سے ایک ہولڈر سے اپیل کرتے ہیں کہ نامکمل اور داغدار پارلیمنٹ کے طرف سے آئین میں ترمیم کی کسی بھی کوشش کی وہ مخالفت کریں گے اور ہم حکمرہ اتحاد کی جانب سے پارلیمنٹ میں حضیب اختلاف کی جماعتوں کے ارسان کی وفاداریاں رشوت حراسہ کرنے اور غیر قانونی حراستوں اور اغوا کے ذریعے زبردستی تبدیل کرنے کی جاری کوششوں کی بھی شدید مضمت کرتے ہیں